زفرہ بات سے پوچھتے ہیں کہ کبھی کبھار باجماد نماز پڑھنا ممکن نہیں ہوتا ایسے میں فجر کی نماز کا احتمام کرتے ہوئے مجھے قضاء اوقات کے پہچان بھی نہیں ہوتی برائے مہربانی رہنمائی فرمائیں کہ فجر کی نماز کا وقت کب تک رہتا ہے پہلی بات تو یہ یاد رکھیں پیارے بھائی کہ نماز جو ہے نا اس کو مردوں کے لیے مسجد کے اندر ادا کرنا یہی لازم ہے اگر ادا نہیں کرتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ فرمان یاد رکھنا چاہیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے کہ اگر مجھے خواتین اور بچوں کا خیال نہ ہوتا تو میرا دل کرتا ہے کہ جو نوجوان گھروں کے اندر نماز پڑھتے ہیں میں ان کے گھروں کو آگ لگا تو اس وعید سے بچنے کے لیے جب یہ چیز پیش نظر ہونا کہ ہمارا کوئی بہت محبت والا ہم سے نراز ہو جائے گا اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ جب ہمیں پتہ ہونا کہ ہم نے فلان فلائٹ پکڑنی ہے تو ہم تین گھنٹے پہلے ائرپورٹ پہ پہنچ جاتے ہیں اس سے ہمارے ایمان کی کمزوری ظاہر ہوتی ہے تو ہمیں نہیں چاہیے کہ ہم گھروں کے اندر نماز ادا کریں ہمیں باجماعت مسجد کے اندر ہی نماز ادا کرنی چاہیے تاہم پھر بھی اگر کسی وجہ سے آنکھ نہ کھلے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے کہ جب تمہاری آنکھ کھلی اسی وقت نماز ادا کر لو کہ وہی تمہارے لیے وقت ہے یعنی وہ ادا کا وقت تو نہیں ہوگا ہوگا تو قضا لیکن کم از کم گناہ کے زمرے سے بچ جائے گا ساتھ ساتھ توبہ اور استغفار کرنا لازم ہوگا یاد رکھیں نماز فجر کا وقت طلوع آفتاب کے وقت تک ہے یعنی جب سورج نکلتا ہے اس سے پہلے تک اس کا وقت ہے اسی وقت کے اندر پڑیں گے تو ادا ہوگی اس کے بعد اگر پڑیں گے تو قضا ہوگی